بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو مسلیاں و مسلیماں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور صدق اللہ العظیم محضوز و مدشم سامین و حاضرین میں آپ آباب کے سامنے کسی تقریر کے لئے حاضر نہیں ہوا شکر گزاری کے لئے جمع ہوں جتنے بھی آباب یہاں تشریف لائے اور ہماری محفل پاک کی رونق آج کے اس بزم کے میمان خصوصی خضیب ایزی شان فاضل انہو جوان سرمایہ ملک و ملت عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا حقی محمد زکاہ اللہ رزوی صاحب زیدہ مجدہ الکریم مرکزی صدر پاسبانہ آل سنت پاکستان آپ آباب کی سامنے جلوہ فرما ہو چکے ہیں اور بلکل میں اور آپ انشاءاللہ حضرت کا خطاب سنیں گے علمائی کرام کا جمع غفیر ہے میں بڑا ہی شکر گزار ہوں آپ آباب نے آ کر مجھے عزت بکشی اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکت نصیب فرمائے حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عبد الرعوف قادری صاحب محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال حسین موظمی صاحب حضرت کاری محمد عثمان صاحب پیر محمد اجاز صاحب دیگر ہمارے محبت فرما شخصیات دور و نزدیک سے رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کی بزر میں آئے حضرت علامہ مولانا قاری محمد صرفراب صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض صاحب قاری محمد ظاہر صاحب باقی جنہ حباب کے اسماع میں نہیں لے سکا اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا ہمیں عزتیں بکشنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ذرا جاگ کر محبت کے ساتھ اس انداز میں اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں ملکل پانچ سات منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں اور انشاءاللہ حضرت خطاب فرمائیں کہ درہ محبت سے کہیں سبحان اللہ جاگنے کا ثبوت دینا ہے اپنی روایات بتانی ہے کہ ہم سننے والے ہیں محبت والے ہیں ذوق والے ہیں شوق والے ہیں آپ کا یہ جذبہ انہیں آپ کو کچھ سنانے کی طرف مائل کرے اس انداز میں آپ نے بولنا ہے میں صرف اس لیے حاضر ہوں آپ کے سامنے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حلاموں حضور کی یہ کرم نوازیاں ہیں ہم پر کہ ہمیں اللہ نے یہ عزاز بخشا کہ ہم اپنے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں وگرنا اس کائنات میں لوگ بڑے بڑے ہیں وہ بڑوں بڑوں کا ذکر کرنے والے بڑے بڑوں کی باتیں کرنے والے لیکن تیری میری قسمت تیرا میرا مقدر یہ ہے مجھے رب نے ایسے لوگوں میں پیدا کیا جو سوتے بھی مصطفیٰ کا تذکرہ کر کے ہیں اٹھتے بھی مصطفیٰ کی ناتے پڑھتے ہیں جنہوں نے ہر ہر ذوق میں ہر ہر شوق میں اپنے نبی کا عشق پالا ہے اپنے نبی کی محبت پالی ہے وہ اس کائنات والوں کو بتاتے ہیں دنیا والوں وہ رب نے جو نور بھیجا ہے اس نور نے آ کر ہمیں ایسا چمکایا ہے ہمارا اندر بھی چمک رہا ہے ہماری پیشانیاں بھی چمک رہی ہیں یہ چہرے بھی اجلے چمک رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جو مصطفیٰ کو اندھیرہ مانے وہ قیامت تک کے لیے خود دیروں میں ہے جو محمد کو نور مانے اس کی نسلیں چمکتی رہتی ہیں جو میرے نبی کو نور مانے اور میرے نبی کا نور تو وہ نور ہے جس میں کائنات کے ہر ہر چیز میں رنگ بھرا ہے کائنات کے ہر ہر پھول کو خوشبوئے بخشی ہے میرے نبی کا نور وہ نور ہے جس نور کو بنا کر میرے رب نے اس کائنات میں اعلان کیا دنیا والو یہ ہے وہ نور جس نور سے اب ارچ بھی بنے گا جس نور سے اب فرچ بھی بنے گا لہ بھی اسی نور سے کلم بھی اسی نور سے جندب بھی اسی نور سے روران جندب بھی اسی نور سے فرشتے بھی اسی نور سے نبی بھی اسی نور سے ولی بھی اسی نور سے جس نور کو رب نے اتنا پاک اتنا منفضہ اتنا مقدس بنایا نہ وہ نور پھر رب نے اس کائنات میں بھیجنے کے لیے حضرت آدم کی پیشانی میں سجا دیا وہ نور آدم کی پیشانی میں چمکنے لگا تو چمکہ بڑھتی گئی پھر وہ نور حضرت نو کے پاس آیا نو کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکہ چمک کے کیا کہنے حضرت عبرہیم کے پاس وہ نور مصطفیٰ آیا اس نور کے کیا کہنے کہ وہ نور جلنے نہیں دیتا وہ نور آگ میں جلنے نہیں دیتا وہی نور مصطفیٰ جب حضرت اسماعیل کے پاس آیا چھوری تیز کر کر کے چلائی جاتی ہے وہ نور اس چھوری کو کاٹنے نہیں دیتا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بھی ہے زبی اللہ بھی ہے نور مصطفیٰ چمکتے بانٹا جاتا ہے رون کے بانٹا جاتا ہے زمانہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ فرق حسن نے نور وچ بہت سارا حسن مار دیندہ نور دار دیندہ حسن نے نور وچ فرق بہت سارا حسن مار دیندہ نور تار دیندہ حسن صدہ نہیں تخت نشین رہندہ توجہ رکھو حسن صدہ نہیں تخت نشین رہندہ پچھلی عمر جاتا بازی ہار جاندہ پر نور نور عزل تو نور رہندہ نور نار لکا صدق جامہ محمد نور اتو جتو لنگدہ کلیاں سوار جاندہ ہاتھ اٹھا کے کہا وہ زبان اللہ صدق جامہ میں سوڑے دیں نور اتو جتو لنگدہ کلیاں سوار جاندہ وہ کنیوں کو رنگ چڑھاتا ہوا نور مصطفی حضرت آدم کی پیشانی میں ہے پھر نو کی پیشانی میں ہے پھر عمرہیم کی پیشانی میں ہے پھر اسماعیل کی پیشانی میں ہے وہ نور مصطفی چمکتا چمکتا چمکے بانٹتا بانٹتا نور بانٹتا بانٹتا پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوتا میرے نبی کا نور آن پہنچا حضرت ادنان کے پاس پھر ادنان سے حضرت ماد میں ماد سے نزار میں مدرکہ سے خدیمہ میں سبحان اللہ کہلو خدیمہ سے قنانہ میں قنانہ سے نظر میں نظر سے مالک میں مالک سے فہر میں فہر سے لوئی میں لوئی سے غالب میں غالب سے کعب میں کعب سے مرہ میں مرہ سے کلاب میں کلاب سے قسائی میں قسائی سے عبد مناف میں عبد مناف سے حاشم میں حاشم سے عبداللہ میں عبداللہ سے جناب آمینہ میں اور جناب آمینہ سے جب نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا تو زمین و فلق سماک و شمک ہر جان بھی شور ہوا دنیا والوں کرم بن کر عطا بن کر شخاہ بن کر وفاہ بن کر ارے خدا کا نور اترا ہے محمد مصطفیٰ بلکر ہم اس نور کو ماننے والے بیٹھیں چیروں پہ رونک لائیں نظرہ محبت پر انداز میں کہیں سبحان اللہ عزیز آنے گرامی قدر اس نور دیا یزمتہ دیں اس نور دیا شانہ چنا گلیاں بیچے نور چلنا جانا ہے روشنیاں بند دا جان بھئے درانے ہی رنگ بند دے جان دے مکہ بھی چمک رے آئے مدینہ بھی چمک رے آئے بدرچ بھی رونکایاں گئیاں اوہ دچ بھی رونکایاں گئیاں خیپ رچ بھی روشنیاں گئیاں ہار پاسے ہو جانے وندے وندے میرے نبی اس کائناتے کرم کر دے رہنے میرے نبی دا دیوانا میرے مصطفیٰ دا گولام ہار دور دے اندر نبی دے سلطان دے میرے مصطفیٰ دے ترانے پڑ کے اس نور دے نال اپنا بابستگی دا اظہار کر دے آئے زمانے والیاں نو دستہ رہنے دے دنیا والے اسیو خوشن سمتا جنا نور رب نے نور والا اطا کیتا ہے جنا نور رب نے نور والا اطا کیتا ہے اسیو اس نور والے دے ترانے پڑ دے آئے اعلان کرنے یا ہر سال ہر ہر مہدان دے اندر کلیاں چوراہ دے اندر چونکا دے اندر بزاراں دے اندر روڈا دے اندر اے حضور دے ترانے پڑ دے آئے نیا کملی والا آ گیا تھا تھا سبیرا تین منٹ میری گفتگود رہ گینے علامہ صاحب تشریف فرمانے ذرا محبت تا انداز بناو ہاتھ فضا وچ بلان دو جان جنا نبیدہ جوان غلام بیٹھا ہے ہاتھ اچھا کر گے محبت بنائیں انداز بنا کے آنکھیں تملی والا آ گیا تھا تھا سبیرا حضور دے کائناتیں تاریکیانے ظلم اندانے اندھیرے نے میرے مصطفیٰ آئے مکہ دے اندر بھی نور آ گیا میرے نبی آئے حلیمہ سادھیا دی کٹیاں بچ نور آ گیا میرے مصطفیٰ آئے اس کائناتیں ذرے ذرے بچ نور آ گیا میرا نبی روشنیاں بندہ بندہ نور بندہ بندہ اس کائناتیں ایڈ دا گھر مویا مطبطہ بادوی کوئی میرے نبی دا غلام مدینے وال مو کر کے سونے نوی آواز مارے سینہ می روشن ہو جاندہ ہے کاروی روشن ہو جاندہ کاروی جدو روشن ہو جاندہ ہے پھر آنڈی گو آنڈی پوچھ دینے ساری گلی ویچ اندھیر آئے تیرے کار لیٹا کیوں نے ساری گلی ویچ نیر آئے تیرے کار روشنی کیوں ہیں ساری آنڈے کپڑے گندے نے تیرے سوٹ ساف کیوں نے اس سارے سوٹے پہنے تُو نبی دا درانہ کیوں پہ پڑنا ہے اے چھے نے دیا رون کا کنے آیا نہیں میرے نبی دا غلام آنڈا ہے اے رون کا تانے اس کا کائنات دی اندر اوہ سننا جبال تے لڑ لگے آہ جڑا یاپ وی نورے اوہ دا کاربار وی نورے اکھو کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ایک منڈ رہ گیا درہا محبت پر آیاں دا دو بے ہاتھ اچھے ہو جان اسی اوہ سیما محمد ریدان منن والے جنا نبی نور بنیاں دین جمنیاں دینے تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تُو ہے اینے نور تیرا سب دھرانا جوان بنو دو میں ہاتھ اچھے کرو پتہ لگے ہاتھ سنننے بیٹھے اچھے کرو درہ ہاتھ آتھو تُو ہے اینے نور تیرا سب دھرانا جو آستان سے تیرے لول لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے و دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں چمک رہی ہیں جبینے تیرے فقیروں کی تجلیات کا سہرہ سجائے بیٹھے ہیں اور نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں کرم ہیں ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں گرامی قدر آباب میرے گفتگو ختم ہوئی آج محفل پاک کی آخری خطاب کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز ایک اعلان سمات فرمانے بیس اکتوبر بروز جمعت المبارک بعد نماز عشاء جامعہ مسجد بلال میں ایک عظیم الشان ملاد مصطفیٰ بسلسلہ محفل حسن قرارت جس میں خصوصی تلاوت کے لیے محترم المقام عزت معاب فضیلت الشیخ خلقاری المقری رجاء ایوب صاحب آفتن زانیا مصر سے شیخ محمود عبداللہ صاحب اور محترم جناب شیخ حسن الشرق قادری قابری یہ تشریف لا رہے ہیں تمام آباب قرآن کی تلاوت کے سننے کے لیے قرآن سے محبتوں کے اظہار کے لیے وہاں سارے ہیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے محفل پاک کو رونت بکشیں گے ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری میرے اس آزیاں نے گرامی تشریف لائے اللہ تعالی انہیں درازی عمل بالخیر نصیف فرمائے گرامی قدرے کے اعلان اور سمات فرمائے 21 اکٹوبر اور 22 اکٹوبر ہمارے علاقے کی شان ہمارے علاقے کی جان شیخ الفق استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللطیف صاحب قادری رزوی رحمت اللہ تعالی لے آپ کا عرص فاق ہے جس میں مختلف علمائے کرام جلوہ فرماؤں گے کہ کس کو بعد نمازِ شاہ اور 22 اکٹوبر کو دن میں صبح 10 بجے تمام آباب محفل پاک میں رونت بنے اللہ تعالی سب کا حمی و ناصر اب آپ نعرے کی صدا بلند کیجئے میں مائیک حضرت کے حوالے کر رہا ہوں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت